موسیقی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار کے دنوں میں انڈیا نے نون الائنڈ پوزیشن برقرار رکھے یعنی انڈینز نے کہا کہ ہم کسی کی سائٹ پہ بھی نہیں کولڈ وار میں کیمپس بن گئے تھے نا دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک دھڑا سوویت یونین کا تھا تو دوسرا امریکہ کا تھا پاکستان امریکن کیمپ کے اندر تھا مکمل طور پر اور ایکسٹریملی انٹی سوویت یونین تھا کیونکہ سوویت یونین نے پاکستان کو پیسے توڑا ہوا بھی تھا نینٹین سیونٹی ون کے اندر اور اس کے بعد پاکستان بھی ان کے ورود میں لڑا رہا تھا لیکن انڈیا نے اپنی پوزیشن نیوٹرل برقرار رکھی البتہ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ سوویت یونین کے ساتھ انڈیا کے بڑے ڈیپ سٹریٹیجک ٹائز تھے لیکن پھر یہ ہوا کہ نینٹین نائنٹیز کے جب شروعات میں سوویت یونین دھپڑ دوس ہو گیا کولیپس ہو گیا تو ایک بہت بڑا گیپ انڈیا کے فارن ریلیشنز میں انڈیا کے جسٹریٹیجک میٹرز ہیں اس میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا کیونکہ ان کا دنیا میں سب سے بڑا اتحادی سوویت یونین نہیں رہا تھا ختم ہو گیا تھا ایک بہت بڑا ملک دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے کولیپس ہوا تھا تو اس گیپ کو برج کرنے کے نتیجے میں انڈین پالیسی میکرز نے اس وقت سمجھا ضروری کہ ہمیں نئے پارٹنرز ڈھونڈنے چاہیے نئے ملکوں کے ساتھ ہمیں روابط بڑھانے چاہیے کانٹیکٹس بڑھانے چاہیے تاکہ ہم اس گیپ کو فل کر سکیں یہ جو ڈپلومیٹک اور سٹریٹیجک قسم کا ایک بہت بڑا بھونچال دنیا کے اندر آ گیا ہے اس کو ہم فیض کر سکیں ایسے میں نرسیمہ راؤ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے وہاں پہ تو انہوں نے کیا کیا کہ لک ایسٹ پالیسی انہوں نے ایڈاپٹ کی ایک بنائی تھی لک ایسٹ پالیسی اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم ویسٹ کے ساتھ ساتھ ادھر بھی دیکھیں گے آسیان کے ملکوں کے انڈیا کے اس طرف جہاں پر آسیان ہے تو وہاں پر اتنے بڑے ملک ہیں اتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں کنزیومر ہیں مارکیٹ ہے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے لک ایسٹ لیکن یہ الگ بات ہے کہ انڈیا نے کوئی خاص کامیہ بھی حاصل نہیں کی اس سلسلے میں اور ان کی دوبارہ سے آہستہ آہستہ دوستی ہونا شروع ہوئی تھی امریکہ کی طرف بھی اور پھر رشیہ کے ساتھ بھی ان کے ٹائز بڑھتے چلے گئے اور پھر انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہ چائنہ کے ساتھ بھی اپنے ٹائز بہتر بنانے پر کام شروع کیا تھا حتیٰ کہ وٹو کے اندر جب وہ چائنہ آ رہا تھا تو انڈیا اس کا سپورٹر تھا انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا ہوا تھا لیکن مودی صاحب کے آنے کے بعد اسی لوک ایسٹ پالیسی کو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا مرچ مسالہ ڈال کے تڑکہ لگا کے اس کے اوپر ایکٹ ایسٹ انہوں نے بنا دیا ایکٹ ایسٹ پالیسی اب یہ انڈیا کی جو ایکٹ ایسٹ پالیسی تھی وہ بیسیکلی چائنہ کے ساتھ کولڈ وار کے نتیجے میں اس میں دھوڑی سی جان ڈالی گئی دوبارہ کہ یہاں پہ ہم آسیان میں چائنہ کو کمپیٹ کریں گے لیکن یہ ساری کی ساری ایکٹ ایسٹ پالیسی ڈپینڈ کرتی تھی میان مارک کے اوپر جہاں پر سیول وار چل رہی ہے کیونکہ ایکٹ ایسٹ پالیسی کا سب سے بنیادی جو مقصد تھا وہ کنیکٹیوٹی حاصل کرنا تھا آسیان کے ملکوں میں لیکن وہاں پر تو میان مارک کے اندر تو سیول وار ہو گئی تو کنیکٹیوٹی دھپڑ دوس ہو گئی ہے انڈیا کے ایسے میں انڈیا کے جو پروجیکٹ سے وہاں پر ایکٹ ایسٹ پالیسی کے حوالے سے وہ اس وقت ہوا میں جھول رہے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے ایک پروجیکٹ تو ایسا ہے جس کے بارے میں ایک دو روز پہلے میں نے بات بھی کی تھی کالادن پروجیکٹ یہ انڈیا نے بیسیکلی ڈیزائن اس وجہ سے کیا تھا کہ اپنے نورت ایسٹ کے ریجنز کو یہ جو ویسٹ بنگال ہے ان کے ساتھ ملایا جا سکے تھرو آلٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور یہاں سے آسیان کے باقی ملکوں کو بھی کنیکٹ کیا جا سکتا تھا لیکن اس وقت جو ڈیولپمنٹس وہاں پر ہوئی ہیں رکھائن اسٹیٹ کے اندر میان مارک کے رکھائن اسٹیٹ تو اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ شاید پرمنٹلی یہ پروجیکٹ ڈیڈ ہو گیا ہے اور اب تک جتنے بھی انڈیا نے پیسے وہاں پر لگائے وہ شاید ویسٹ ہو گئے ہیں دھپڑ دوس ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ رکھائن اسٹیٹ جو کہ دروازہ تھا کالادن پروجیکٹ کا یہاں پہ شدید لڑائی اس وقت میان مارکی ملیٹری جنتہ کی چل رہی ہے عرقان آرمی کے ساتھ اور جو ستوی شہر ہے پورٹ سٹیٹ ہے رکھائن اسٹیٹ کا کیپیٹل ہے اور کالادن پروجیکٹ کا دروازہ ہے کالادن پروجیکٹ جو تھا وہ اسی ستوی پورٹ سے ہی سٹارٹ ہو رہا تھا بیسیکلی اور یہاں سے اس نے اوپر کی طرف جانا تھا تو یہ جو ستوی پورٹ ہے یہاں پہ تقریباً سرنڈر ہونے والا ہے عرقان آرمی کا وہاں کی جو میڈیا رپورٹ کر رہی ہے میان مارکی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ بہت ہیوی فائٹنگ چل رہی ہے اور شاید عرقان آرمی والے اس پہ قبضہ کر لیں انہوں نے ایسا کلیم کیا ہوا ہے کہ ہم بہت کلوز پہنچ چکے ہیں اس سے سٹی کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے عرقان آرمی نے رپورٹ کیا ہے کہ عرقان آرمی کلوز ٹو ڈیفیٹنگ میان مار جنتہ بٹیلین اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں آرمی کہ پونگیون پونگیون ویسے پچھلے چار دنوں کی اندر وہاں کا لوکل میلیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایک ڈزن سے زیادہ ملٹری جنتہ کے جو لوگ ہیں وہ مارے گئے وہاں پر ملٹری جنتہ کی جو فورسز ہیں ان کے ڈزن سے زیادہ لوگ مارے گئے وہاں پر چار دنوں کے اندر تو آپریشن جو ہے ان کا ونزیرو ٹو سیون وہ شدید ہو گیا ہے وہ جو سری بردر آلائنس ہیں انہوں نے اپنے کاروائیں تیز کی ہیں اور اسی کے چلتے یہ جو ستوی کا ریجن ہے یہاں سے میانمار کی ملٹری جنتہ کی گرپ ڈھیلی ہو رہی ہے اچھا آخر میں آپ کے ساتھ کچھ پچرز شیئر کر دیتے ہیں ریسنٹ جو وہاں پر لڑائیاں چل رہی ہیں ایک تو بڑی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ ڈرونز یوز ہو رہے ہیں لوکلی میڈ ڈرونز وہاں کی سیویل وار میں یوز ہو رہے ہیں اور حیرت ہوئی کہ وہ لوگ خود ہی بنا کے خود ہی یوز کر رہے ہیں میانمار کی ملٹری جنتہ کی گرپ مثال کے طور پر آپ یہ تصویر دیکھئے یہ وہاں کے ریبلز کی ہے جو کیاپ کو ڈرون بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کو وہ میانمار کی ملٹری جنتہ کی گرپ یوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک اور ان کا ریبل گروپ ہے جس کا نام ہے انہوں نے جناب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر ملٹری جنتہ کی پولیس کی چیک پوسٹ کے سامنے انہوں نے یہ تصویر کھچوائی ہوئی ہے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پولیس چیک پوسٹ ہے تو اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور بڑا فخر کے ساتھ یہ وہاں پر بیٹھ کے تو آپ کو تصویر کھچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تدکون ٹاؤنشپ کی تصویر ہے اسی طرح سے یہ تصویر ایرکان آرمی والوں نے ریلیز کی ہے یہ انہوں نے ملٹری جنتہ کی جو نیوی ہے ان کی ایک بوٹ انہوں نے سیز کی ہے اچھا نیوی کے بھی یعنی ان کی جو نیوی ہے اتنی خاص قسم کی نہیں ہے میان مارکی صرف انیس ہزار لوگ ہیں اس کے اندر اتنا زیادہ یوز بھی نہیں ہوئی کبھی جنگ بھی نہیں لڑی اتنی بڑی انہوں نے تو ان کے بارے میں کچھ زیادہ ان کی کیپیبلیٹیز کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے بھی نہیں لیکن ارکان آرمی والے سرپرائزنگلی ملٹری جنتہ کی نیوی کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے یہ جو ان کی بوٹ ہے اس پہ قبضہ کیا اور اس کو بھی انہوں نے تصویر جاری کیے کہ صرف زمین پہ نہیں ہم ان کی نیوی کو بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے تو صورتحال کچھ زیادہ اچھی ہے نہیں ارکان اسٹیٹ کے اندر ملٹری جنتہ کے لیے اور انڈیا کے لیے بڑا ضروری تھا کہ یہاں پر ملٹری جنتہ کا پاور بڑھے ارکان اسٹیٹ کے اندر کیونکہ ان کے سارے کے سارے جو ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں دیا رینٹی انڈیا اور اس کی پرانی وجوہات ہیں بہت پہلے کی کئی سالوں کی ان کی انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے یہ انڈیا کو لائک نہیں کرتے انڈیا نے ان کے ساتھ بٹریل کیا تھا بہت بڑا پرانی ان کی جو لیڈرشپ تھی نائنٹین نائنٹیز کے اندر ان کو انڈیا نے پکڑوایا تھا دھوکے سے بلا کے اور واپس ان کو دے دیا تھا ملٹری جنتہ کو تو تب سے لے کر یہ انڈیا کو پسند نہیں کرتے حالانکہ رخائن اسٹیٹ جو ہے دیا کے فیور میں نظر نہیں آ رہی